یہ دعا قبول ہوتی ہے تو اس لیے جب بھی تلاوت کریں اس کے بعد دعا کرنی چاہیے تو یہ اٹھارہ آداب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں تلاوت کے عدب کے حوالے سے کہ تلاوت کی کیا کیا آداب ہے تو انشاءاللہ اس سے بعد جو بیان ہوگا وہ تیسری فصل شروع ہوگی اللہ کی توفیق ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ناظرین ایک ہمارا درست چل رہا ہے بدیو تفاصیر کا اردو مفہوماً ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ہر ایک ایک لفظ آپ کے سامنے تو نہیں بیان کر رہے لیکن مفہوم کے طور پر جو ساتھ صاحب رحمہ اللہ نے احادیث ذکر کی ہیں جو اس دلالات لیے ہیں قرآن مجید کی آیات سے جو مسائل اخذ کیے ہیں ان کی طرف ہم آپ کا سامنے انشاءاللہ رہنمائی کرتے جا رہے ہیں تو ہم نے اس سے پہلے بارہ تلاوت کے عداب آپ سے بیان کی ہے پچھلے دروس کے اندر یہ مقدمہ چل رہا ہے اس کا پہلا باب ہے دوسری فصل ہے تلاوت قرآن کے عداب میں تو تلاوت قرآن کے عداب میں جو تیرہاں عدب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے چھینک آئے تو اس وقت الحمدللہ کہنا اور جو جواب دینے والا ہے کوئی اور بھی برابر میں بیٹھا ہے تو اس کو یہ رحمہ اللہ کہنا چاہیے اگرچہ وہ تلاوت کر رہا ہو یہ قرآن مجید کے عداب میں سے ہے تو یہ بے عدبی قرآن کی نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے لئے عام حکم ہے اور عام حکم اس وقت خاص ہوتا ہے جب کوئی اس کے لئے دلیل موجود ہو تو اگر کوئی اور دلیل نہیں ہے اس حوالے سے تو پھر جواب دینا چاہیے اور اسی طرح تو شاہ صاحب فرماتا ہے اسی طرح اذان کا جواب ہے اگر کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے وہ بھی حکم عام ہے تلاوت کی وجہ سے اس کو موقف نہیں کرنا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ اس وقت تھوڑی دیر تلاوت کو روک کر یہ عمل بھی کرنا چاہیے اذان کا جواب دینا چاہیے اس کے بعد چودوں جو تلاوت کا عداب ہے اس عدب کے تحت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا درود پڑنا تو آپ تلاوت کر رہے ہیں کوئی واز کر رہے ہیں کوئی نصیت کر رہے ہیں اور آپ نے وہاں سے آواز سن لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لیا تو آپ کو کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا چاہیے تو یہ ضروری عمر ہے یہ امتیوں پر حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کا نام سن کر درود بھیجنا چاہیے کیونکہ یہ بھی عام حکم ہے درود کا جس طرح قرآن مجید میں ابھی اللہ تعالیٰ نے سورة احزام میں بیان کیا ہے اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو یہ اللہ نے عام حکم دیا ہے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا جائے تو درود پڑھنا چاہیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر تلاوت کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر رکھ کر تلاوت کے دوران ہی جواب دے کر پھر تلاوت کریں تلاوت کے دوران ہی آپ درود پڑھ لیں تو یہ بھی قرآن کی بے عدوی تصور نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ ایک امتیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس کے بعد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ جو پندرہ وام عدب قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب بندے کو جمعی آئے یعنی سستی کی وجہ سے جب بندے کا مو کھل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جمعی تو جمعی جب آئے تو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کو موقوف کرنا چاہیے یعنی تھوڑی دیر کے لئے تلاوت نہ کریں رک جائے جب تک وہ ہے پھر وہ ختم ہو جائے اس کے بعد تلاوت کریں فریش ہو کر تو اس کے حوالے سے کیوں اس لیے کہ اس وقت اس معاملے میں جب بندہ جمعی آ رہی ہے تلاوت کر رہا ہے تو الفاظ ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں اور عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے تو اس انداز میں قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے تو اس پر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْعِتَاسُ وَيَكْرَحُ التَّسَاؤُبُ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے پسند کرتا ہے چھینک کو اور اللہ نہ پسند کرتا ہے جمعی کو یہ دو بندے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ایک چھینک آتی ہے اور ایک جمعی ہوتی ہے تو ان میں سے چھینک کو اللہ پسند کرتا ہے اور جمعی کو اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا ہے جب کسی کو چھینک آئے وہ اللہ کی تعریفات بیان کرے حمد بیان کرے الحمدللہ کہے تو حدیث کے الفاظ ہیں تو ہر مسلمان پر حق کہے کہ وہ اس کے جواب میں یرحمق اللہ کہے فَأَمَّتَسَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور جو جمعی ہے جو موں کھل جاتا ہے کبھی بندے کا تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جتنی آپ میں ستاعت ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے اس کو نہ ہونے دے یعنی موں نہ کھولے بلکہ کوشش کرے اگر نہیں رکھ سکتی تو ہاتھ بھی دے دے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّا أَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاءَ بَعْزَاهِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ جب تم میں سے کسی ایک کو یہ جمعی آتی ہے تو شیطان ہستا ہے یعنی بندہ سست ہو جاتا ہے سستی کی قیفیت ہوتی ہے تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے تو ایسی صورت میں تلاوت تھوڑی دیر روک دینی چاہیے تلاوت نہیں کرنی چاہیے ایک اور عدیث بھی شاہ صاحب نے پیش کی ہے جس کے اندر الفاظ ہیں کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جمعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو جمعی کو روکنا چاہیے اور اسی طرح جو سول وہاں عدب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے قرآن کی تلاوت کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو چومنا کیسا ہے بہت سارے لوگ قرآن مجید کا بوسہ لیتے چومتے ہیں تو اس حوالے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی بھی ہمیں حدیث کے اندر دلیل نہیں ملی بہت سارے لوگ مصحف کو اٹھا کر قرآن مجید کو اٹھا کر اس کو چومتے رہتے ہیں اس کی کوئی دلیل شرع موجود نہیں ہے اور اس کی دلیل ایک پیش کی جاتی ہے حجرِ اسود کے نام سے حجرِ اسود کی طرف منصوب کر کے یعنی حجرِ اسود کو چوما جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ حجرِ اسود کو اگر اس کی حدیث کو دیکھا جائے جس حدیث میں ذکر ہے اس کے چومنے کا اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ حدیث ہی اس کے خلاف ہے اس مسئلے کے خلاف ہے کیونکہ اس حدیث میں کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ دیا حجرِ اسود کو بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سیدنا عابس بیان کرتے ہیں کہ رعیت عمر یقبل حجر وَيَكُولُ إِنِّي لَعَالَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنفَعُ وَلَا تَذُرُّ وَلَوْلَا أَنِّي رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ مَا قَبَّلْتُكَ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اور نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا تو تمہیں کبھی بھی چومتا نہیں تو اس سے واضح دلیل موجود ہے کہ ہر عمل کے لئے شریعت سے دلیل چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چاہیے تو یہاں پر بھی سیدنا عمر نے واضح طور پر کہہ دیا تو ہمارا اس پر یہی موقف ہے یہی بات ہے کہ قرآن مجید کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چومہ ہوتا یاں سے آبا نے چومہ ہوتا دلیل ہوتی تو ہم بھی چومتے تو اس کی کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے کام ضروری ہے اور اس کا عدب ضروری ہے لیکن چومنے کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں ملتی تو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں اس عدب میں ایک اور بھی بات کی ہے کہ جو قیاس ہے قیاس کیا جاتا ہے حجرِ اسود پر تو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماتے ہیں قیاس بھی بزاتے خود کوئی دلیل نہیں ہے قیاس بھی خود دلیل نہیں بن سکتا جس طرح کتاب و سنت دلیل ہے شریعت کے حوالے سے شرعی اصول میں سے شرعی دلائل میں سے دو دلیلیں ہیں قرآن اور حدیث اساس یہی ہیں بنیادی دلیلیں یہی ہیں ثبوت یہی ہیں تو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیاس بزاتے خود دلیل نہیں ہے تو اس کا وہ کیسے دلیل بنتی ہے قیاس کیسے اس کو دلیل بنانا چاہیے تو اس حوالے سے صورت النساء اور صورت حجرات کو دیکھا جانا چاہیے یعنی اس میں آپ دیکھیں اس کی وضاحت موجود ہے کہ قیاس بزاتے خود دلیل نہیں ہے اس کے بعد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اٹھاروہ بلکہ ستروہ ایک عدب ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ قرآن مجید کی تلاوت کرو جتنا آپ کو آسان لگے تو اس میں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا شاہ صاحب فرماتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رات کو صورت بقرہ کی آخری دو آیت پڑی کا فتح ہو اس کے لئے کافی ہو جائیں گی تو اس طرح کے اور بھی حدیث ہیں روزانہ کے اذکار کے اندر بھی تلاوت پائی جاتی ہے رات کو صورت ملک پرنا اس طرح کے اذکار تو شاہ صاحب نے یہاں پر ایک دلیل بھی ذکر کی کہ کم از کم مہینے کے اندر ایک ختم دینا چاہیے ختم قرآن مجید کا مکمل کرنا چاہیے اور اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بھی ذکر کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا ہے کہ میں نے ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا تو فرماتے ہیں میں نے ایک رات میں جو ختم کیا اس کا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ کچھ وقت گذرنے کے بعد تو خود پریشان ہو جائے پھر نبی علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ مہینے کے اندر پورا کیا کرو لیکن انہوں نے سرار کیا کہ اللہ کی رسول اور محلت دے تاکہ میں جوانی سے فائدہ اٹھا سکوں تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کو میں محلت دوں گا بیس دن کے اندر ختمہ کرو انہوں نے کہا کہ نہیں اور بھی مجھے اجازت دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن کا ذکر فرمایا آپ نے فرمایا دس دن میں ختم کر لو تو انہوں نے پھر بھی اسرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے کا کہا کہ ایک ہفتے کے اندر قرآن مجید مکمل کرو تو اس کے بعد اجازت نہیں دی یہ روایت ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اس کے بعد یہی روایت جامعہ ترمیدی کے اندر بھی ہے جس کے اندر اس طرح الفاظ ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے بیس دن کی اجازت دی اس کے بعد آپ نے پندرہ دن کی اجازت دی اور پھر نبی علیہ وسلم نے پانچ دن کا کہہ دیا کہ پانچ دن میں ختم کرو اسی سیدنا عبداللہ بن عمر سے ایک اور جگہ بھی روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تین دن سے کم دنوں میں تلاوت کی اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں تو انہوں نے تین دن کی اجازت لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی تو تین دن کے اندر ختم کرنا درست سے صحیح ہے اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ وہ کہ وہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک ہفتے میں ختم کیا کرتے تھے قرآن مجید کو اسی طرح عبی بن عقاب رضی اللہ عنہ وہ آٹھ دن کے اندر قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے اور اسی طرح سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سات دنوں کے اندر قرآن مجید مکمل ختم کیا کرتے تھے اسوط تابعی ہیں جو چھ دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے الکمہ تابعی پانچ دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اور اسی طرح امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ انہوں نے ایک وطر کے اندر رات کو پورا قرآن مجید پڑھ لیا ایک وطر کے اندر پورا قرآن مجید پڑھ لیا تو تابعین میں سے سعید بن جبیر ہیں اور الکمہ سے بھی اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ وہ اس طرح ختم کیا کرتے تھے تو یہاں سے بہت سارے اقوال منقول ہیں لیکن بہتر شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سنایا ایک حتمی بات انہوں نے کی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تین دن تک قرآن پڑھے اور جو سات دن تک جو احادیث کے اندر تذکر آئے وہ اس لیے ہے کہ جو خاص طور پر اس سادھ ہو جو کسی کو پڑھانے والے ہو اس کو چاہیے کہ وہ کچھ زیادہ دن لگائے تاکہ سمجھ کر پڑھائے خود بھی غور کرے اس پر سمجھ کر پڑھائے لیکن اس کے علاوہ جو عوام الناس قرآن جتنا ان کو بہتر لگے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں ان کے لیے یہ ممانیت نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی بات ہے کہ بلا وجہ کوئی جلدی جلدی نہ پڑھے جان چھڑانے کے لیے بلکہ جب تک اس کی طبیعت پسند کرتی ہے اور دل سے سکون سے پڑھتا ہے تو وہ پڑھتا رہی آخری جو صاحب رحمہ اللہ نے اٹھاروہ مسئلہ ذکر کیا ہے آداب تلاوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا کرنا مستحب ہے پسندیدہ عمل ہے اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب البیان کے اندر اس کتاب میں امام نووی رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ کا ایک عمل ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ختم کرتے تھے قرآن کا تو پورے گھر کے افراد کو بلا کر دعا کیا کرتے تھے تو تابعین میں سے ان سے ذکر کیا گیا ہے کہ وَدْدُعَوْ يُسْتَجَابُ اندَ خَتْمِ الْقُرْآن کہ قرآن مجید کے ختم کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے اور قبولیت والی ہے یعنی دعایں قبول ہوتی ہیں تو اسی طرح حمید بن قیس الْعَعْرَج سے نقل گیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے کہ مَن قرآن سُمَّ دَعَا جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور پھر دعا کی اس پر چالیس ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں تو یہاں سے شاہ صاحب نے یہی ذکر کیا یہی مرالیہ ہے کہ اگر کوئی خود اکیلا قرآن پڑتا ہے اور اس کا ختم نکالتا ہے اس کے بعد دعا کرتا ہے تو یہ مستحاب ہے اور پیچھے بھی ایک عدب کے اندر شاہ صاحب نے یہ خاص اور پر عدب ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت جب آپ تلاوت کر رہے ہیں بعد دعا کی جا سکتی یہ مستحاب ہے یہ اصلاف سے عمل ملتا ہے اور قرآن کے وقت ختم کرنے کے بعد دعا جو ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے تو اس لیے جب بھی تلاوت کریں اس کے بعد دعا کرنی چاہیے تو یہ اٹھارہ عدب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں تلاوت کے عدب کے حوالے سے کہ تلاوت کی کیا کیا عدب ہیں تو انشاءاللہ اس سے بعد جو بیان ہوگا وہ تیسری فصل شروع ہوگی اللہ کی توفیق ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ علیہ توقلتو وعلیہ نیم